سبھی کے گھر آئس کریم لورز ہوتے ہیں چاہے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں سو اسی آئس کریم سٹکس کو دیکھ کے میں سوچا کیوں نہ کہ میں ان کو ویسٹ نہ کروں ان کو ری یوز کروں یوٹلائز کروں اور کچھ ایسی چیز بناوں ایک ایسی چیز بناوں جو کہ سب کو پسند آئے اور ہوم ڈکور بھی ہو جائے اور میرا ویسٹ موٹیریل بھی ویسٹ نہ جائے اور وہ بھی یوٹلائز ہو جائے اور آپ سب کو پتہ ہے کہ میں ویسٹ موٹیریل کو ہی یوٹلائز کرتی ہوں اپنے آئٹ اینڈ کرافٹ میں سو سب سے پہلے میں نے آئس کریم سٹکس لے اور ان کے ایک ایک سیٹ سے جو کارنر ہے وہ میں نے بالکل ایکول اور کٹ کر دیئے تاکہ جب میں ان کو اسیمبل کروں کیونکہ جب میں ان کو اٹیچ کروں تو وہ ایزی لی گم کے ساتھ اٹیچ ہو جائے اٹیچ تو وہ ہو رہے تھے لیکن وہ بالکل پرفیکٹلی اٹیچ نہیں ہو رہے تھے سیکنڈ جے کے جو اس کا جورس ہے وہ بہت ہی ویڈ سا لگ رہا تھا اس کو کور کرنے کے لیے میں نے ایک سمال آئس کریم سٹک لی اور وہ میں نے اس کے اوپر رکھے اٹیچ کی جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ کتنا ہی خوبصورت اور کتنا ہی پیارا ڈیزائن بن گیا اسی طرح میں نے چار سٹکس لی اور چاروں کو اسی طرح میں نے اسیمبل کی اور آپ کے سامنے ہیں وہ کتنی خوبصورت اور کتنی ہی پیاری لگ رہی ہیں کلر کمبو کی آپ کے ٹینشن نہیں لینی کلر کمبو آپ نے اپنے اکارڈنگ رکھنا ہے جو آپ کو اچھا لگتا ہے آپ نے وہی کلر کمبو کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ان چاروں سٹکس کو پکڑنا ہے اور دو دو میں جوڑی بنا لینی ہے اور دونوں کو پکڑ کے اپنے ایک ہی شیپ میں اٹیچ کر دینا جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور بالکل جو ان کی پرفیکٹلی سٹکس ہے وہ اپنے اکور رکھنا ہے جو سپیس ہوگی اس لیے میں نے ان کو اپنے جرہ کے ایک دو جو ان کا سائز ہے وہ میں نے پرفیکٹلی چک کر لیا ہے اس کے علاوہ جب آپ نے ان دونوں کو اٹیچ کرنا ہے تو آپ آئس کریم سٹکس کا بھی یوز کر سکتے ہیں سیکنڈ آپ کسی بھی کور کا لائک پینسل کا کچھ بھی یوز کر سکتے ہیں تو میں نے نلکے پکڑ گیا اور ان دونوں سے میں نے ان کو اٹیچ کر دیا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب میں نے ان کو اٹیچ کیا یہ پرفیکٹلی اپنے جگہ پر کھڑے ہوگے اور کتنے ہی خوبصورت لگ رہے ہیں اور آپ دیکھیں کہ یہ بلکل آئس کریم سٹکس لگے ہی اندری اب روزہ میں نے سٹارٹ کیا تو بہت ہی ہوش ہوئی کہ میں نے جو ڈیسیجن لیا ہے وہ بہت ہی پرفیکٹلی ہے بہت ہی اچھا ہے اسی طرح آپ بھی اپنے گھر میں ویسٹ مٹیوڈر کو بلکل ویسٹ نہ کریں ان کو دوبارہ یوٹیلیز کریں اور جو آپ کے کام بھی آجے اب میں نے اس کی بیس پنانے کے لیے دوبارہ ایسکریم سٹکس کو اٹھایا اور میں نیچے اس کو اٹیچ کر دیا اٹیچ کرنے سے پہلے آپ نے ایک بات کا ضرور ہوت کرنا ہے کہ اس کا ایکولی سائز ہوگا وہ پرفیکٹلی ہو اور جو اس کو اپنے سپیس دینی ہے وہ دونوں سائیڈوں میں ایکول سپیس ہو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے دو سائیڈوں میں ایسکریم سٹک لگائی ہیں اب میں نے 3 کارنر پر لگائی ہے اب 4 کارنر پر لگا رہی ہوں تاکہ جو میری بیس ہے وہ اچھی لگے اور میرا پڑا ہوا ڈیکور بھی گھر میں پیارا لگے اور ایک بہت ہی ضروری اور بہت ہی اہم بات یہ ہے کہ میرے گھر میں جو میری ویڈیو میں جو مکھیاں منڈر آ رہی ہیں اس کو اپنے بالکل اگنور کرنا ہے کیونکہ یہ مکھیاں جو گھر میں جان نہیں چھوٹتے جس مرزی کے کارنر میں بیٹھ جو مکھیاں وہاں بھی آ دیں گی ان کو بھی فیموس ہونے کا بخش ہو گیا میتے رہا اسی لئے یہ میری ویڈیو میں بار بار آ رہی تھی اور پھر میں نے ان کو منعبیلی کیا میں نے کہا چلو بہن میں تو فیموس ہوں نہ ہوں آپ تو فیموس ہو جاؤں اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو میری بیس ہے اور جو میرا کور ہے اس کا میں نے ایک مہتی خوبصورت براؤنسا کلر دی دی ہے حلسگو ہونے کے بعد اس طرح میں شہو ہو رہا ہے اب آپ نے پکڑ لئے ایس گرین سٹکھ اب اپنے کو میرومنٹ کرنے میرومنٹ کیوں کرنے جوا کے مئنے اس کی سٹیپ آنے اس کرنے اب بحث دیکھا ہوگا کہ ھیک میں نے میرومنٹ پہلی کر لی تھی اس طرح ہاتھ اس طرح کیٹ کرنے اور کیٹ کرنے کے بعد بہت تو اس جہار اائس سٹکھ کو ٹھوچی آسگی آسٹا آسٹا safety ایک بات کہ آپ نے ضرور خیار کرنے اٹیچ کرنے سے پہلے آپ نے اس ٹکس کو بس طرح میں نے میئرمنٹ کیا ہے آپ نے بس طرح میئرمنٹ کرنا ہے کیونکہ جب ہم پرفس کو پرفیکٹلی میئرمنٹ کرنے گا تو اپنے جگہ میں یہ بلکل پرفیکٹ اٹیچ ہو جائے گی اگر ہم اس کو میئرمنٹ نہیں کریں گے تو یہ اپنے جگہ میں اٹیچ بھی نہیں ہوگی اور یہ پھر بہت ہی گندہ لگے گا اور آپ کو اٹیچ کرنے میں بہت ہی مشکل آئے گی اپنے اپنے آگائنگ اس کے سٹپ بھی رکھ کرui ہماری کے ساتھ جیسے کہ میں اسے میں اپنے بھی سٹپ بھنایا آپ اپنے بھنے بھنے گا تا ہماری رکھ سکتے ہیں اگر بھی سٹپ بھی بھر بھر پر ہی بھی رکھ سکتے ہیں جیسے میں اس کے اندر اٹیچ کر رہے ہیں تو دیکھیں آپ کتنا ہی خوبصور اور کتنا ہی اچھا لگ رہے ہیں آپ نے بھی اس طرح اٹیچ کرنا ہے پہلے فرسٹ اینڈ لاسٹکس کو اٹیچ کرنا ہے دن اسی سپیس کا اکارڈنگ آپ نے جو اندر میں سٹک ہے اس کو اٹیچ کرنا ہے اٹیچ کٹے ٹائم آپ نے ایک بات کا خیال ضرور رکھنا ہے جو سٹکس ہوں گی اس کی سپیس آپ نے ایک والی رکھ لیے اگر ایک والی سپیس نہیں ہوگی تو وہ ہمارا سٹینڈ اچھا بھی نہیں لگے گا ایک والی سپیس کے لیے آپ نے ویڈ آؤٹ گلو سٹکس رکھنی ہے ٹیسٹ کرنا ہے جب آپ کا پرفیکٹلی سائز ہو جائے گا تو آپ نے سٹکس کو گلو کے ساتھ اٹیچ کر دینا ہے سیکنڈ پاس ہے کہ جب آپ میرمیٹ کر رہے ہوں گا تو جب سٹکس کو آپ نے کٹ کرنا ہے تو آپ نے دونوں سیڈوں سے سٹک کو کٹ نہیں کرنا جو بیک اینڈ پاس سٹکس ہوں گی اس سیڈ سے کٹ کرنا ہے تو ہمارا جو ڈکور ہے اس کے بیک اینڈ پاس سٹک ہو اور فرنٹ میں گلائی میں ہی اچھے لگ رہی ہیں اس کے علاوہ اور خوبصورتی بنانے کے لیے آپ نے ایک ریبن سے لینے وٹائیور آپ کا پاس کچھ بھی ہے پھول یا کچھ بھی آپ نے اس کو لینے اور جو ہمارا اوپر والا سٹینڈ ہے آپ کو اس کے ساتھ اٹیچ کر لینے تاکہ جو ہمارا ڈکور ہے وہ بہت ہی اچھا اور بہت ہی پیارا لگے اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے منی پلانٹس کس کے اندر رکھا ہے اور وہ کتنا خوبصورت اور کتنا اچھا لگ رہے ہیں اگر آپ نے منی پلانٹس کے وڈیو دیکھ رہی ہیں تو اس کا لینک میں اس میں ایڈ کر دوں گی تو آپ دیکھ رہی چک